بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سامین اکرام ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم ویڈ جنید امساری این راجہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون ون پائنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جمہو کشمی ریڈیو پاکستان پر ہمیشہ کی طرح اہم موضوعات کے ساتھ ایک نیا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جدید دور کے جدید تقاضے یہی پروگرام جو آپ ریڈیو پہ سنتے رہے ہیں اور سنتے رہیں گے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ پاڈکاسٹ کا دور چل رہا ہے امریکہ سے لے کر ایفریکا تک دنیا میں جہاں جہاں پر ریڈیو کی انسٹالیشنز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں وہ اس وقت جدید دور کے گیجٹس کو استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے عوام تک اپنی بات پہنچاتے ہیں کیونکہ سوت اور سوت کے ساتھ تصویر اس کا ایک گہرا کنیکشن اسٹیبلش ہوا ہے اب آپ یہ پروگرام جو اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم میں جنید امساری انرادہ حبیب اللہ خان یہ آپ مکمل جو پروگرام ہے تقریباً ون آور کا یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے جس میں بہت سے مہمانان گرامی شرکت کرتے ہیں صدر وزیر آزم سابق صدور و وزیر آزم آداد جمہو کشمیر بہت سے وزرائے کرام بہت سے ماہرین تعلیم سماجیات معیشت معاشرت یہ گفتگو اب آپ سماعت فرمائیں گے بدھ کی سہ پہر تین بجے ایف ایم ون 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 پائنٹ فور میرپور ریڈیو آداد کشمیر پر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیس بک پر بھی یہ پروگرام جو ہے اور یوٹیوب پہ یہ وہاں پر بھی اویلیبل ہو جائے گا ہمیں ہمارے ہندوستانی illegally occupied جمہو این کشمیر سے بھی بہن بھائیوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ ہم یہ جو پروگرام ہے اسے فیس بک اور یوٹیوب پہ لائیو نشر کریں کیونکہ دنیا گلوبل ویلیج کے اندر کنورٹ ہو چکی ہے جناب راجہ عبیبولہ خان صاحب آج کے موضوعات کی جو فیرست ہے وہ تمام ہم لوگوں کے گوشت گذار کر دیتے ہیں ہندوستانی سپریم کورٹ کے بعد اب پاکستانی سپریم کورٹ میں بھی کی بازگشت جو ہے سنائی دی ہے اور عوامی سطح پر ایک نئے مقالمے کا آغاز ہو چکا ہے مسٹر موڈی فاشسٹ ہندوستان کے فاشسٹ وزیراعظم اس وقت مقبودہ جمہو کشمیر میں نو سال بعد جو انتہابات election ہونے جا رہے ہیں اس سلسلے میں ان صاحب کی آمد جو ہے اس کی اب سلسلہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اور بہت بڑی تعداد میں کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے میر وائز عمر فاروق صاحب کو چار سال بعد جو ریلیز کیا گیا تھا اب دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو election ہوئے آٹھ فروری دوہزار چوبیس اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑھتی ہوئی قربتوں کے تناظر میں آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنا وزیر آزم لانے کے لیے گفتگو مشاورت گٹ جوڑ یہ اس کا practically آغاز ہو چکا ہے علی امین گنڈا پور جن کو پاکستان تحریک انصاف نے وزیر آلہ خیبر پختون خواہ کے طور پر نامزد کیا آزاد کشمیر کے election کمیشن نے ان کے وارن گرفتاری شکر دیئے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چیئرمین احتساب بیورو ان کی تایناتی جو ہے عمل میں لائی گئی ہے گزشتہ آٹھ ماہ سے نائم شیراز صاحب کے بعد یہ عہدہ خالی تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے مارچ میں مارچ کے مہینے میں جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ یہاں پر جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بتائے کہ کن کن ممران اسمبلی کے سٹیٹ سبجیکٹ جالی ہیں وہاں پہ جو مختلف ووٹرز ہیں ماجرین کے حلقوں میں ماجرین جمہو کشمیر کے حلقوں میں کہاں کہاں پر ووٹرز کے ووٹ بھی جو ہیں وہ درست نہیں ہیں وہ سٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہیں لیکن ان کو غلط طریقے سے ریجسٹر کر لیا گیا اس پر بھی ہم بات کریں گے اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عداد جمہو کشمیر کے طولوں عرض میں بارش بارشوں اور برفباری کا ایک نیا سپیل بڑا ہی تیز قسم کا سپیل جو ہے محکم مسمیات نے اس کی پرڈکشن کی تھی اس کا آغاز ہو چکا ہے شدید برفباری ہو رہی ہے سودنگلی محمود گلی لسڈنہ ہمارے جو وادی نیلم کے مختلف علاقے ہیں تاوبت لبات کیل اڑنگ کیل مختلف علاقوں میں اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ وہاں پہ اشیاء خردونوش عدویات ان کی رسد جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے جناب رادہ حبیب اللہ خان صاحب آج کے ان موضوعات کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں انصار صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے کشمیر ایشو کے حوالے سے بات کی کیونکہ کشمیر ایشو جو ہے انصار صاحب وہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہمارے خون میں شامل ہے عامی سے تغافل کے مرتقب جو ہے وہ نہیں ہو سکتے جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ بھارتی سپریم کورٹ کے بعد جو ہے وہ پاکستانی سپریم کورٹ میں کشمیر ایشو کی بازگاست جو ہے وہ سنائی دی ہے بنیادی طور پہ یہ ہیرنگ ہو رہی تھی جو گلگت بلتستان میں اعلی عدلیہ جو ہے اس میں جز کی تائیناتی کا جو کیس ہے اس میں سماعت کے دوران جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان آنریبل جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہیں وہ اپنے ریمارکس دیتے ہوئے جو ہے وہ مخاطب تھے جو ڈیپٹی اٹارنی جنرلیں ان کے ساتھ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جی بی کے لوگ ہیں انہیں کشمیری شک جو تاریخی پسے منظر ہے وہ اس سے آگاہ نہیں ہیں پھر آپ کے ریمارکس جو ہیں ان میں آپ کا کہنا تھا کہ جو بھارت ہے اس نے مقبوضہ جمع کشمیر جو ہے اسے عرب کر لیا ہے اور کیوں نہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اور جی بی میں جو ہے وہ رائی شماری کرائی جائے جس پہ اٹارنی جنرل جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ عالمی معاملہ ہے اور یہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس میں اس کے ایجنڈے بار ہے اور کئی دائیوں سے اور پھر جناب چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مجھے تو معلومات نہیں ہے اقوام متحدہ کو بلوا لیتے ہیں رائی شماری کروا لیتے ہیں تو اس پہ ہمارے آزاد کشمیر میں جو ہے جمع کشمیر پارٹی کے جو صدر ہیں اور ممبر اسمبلی ہیں جناب سردار حسن ابراہیم صاحب ان کا انصر صاحب ردی امبل سامنے آیا ہے باقی ممبران اسمبلی فیفٹی تھری کا وان ہے شاید باقی جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے علم میں یہ بات ابھی نہیں ہے ورنہ وہ بھی اس پہ جو ہے وہ رد عمل دیتے ہیں اور اس میں تھوڑا ٹھہراؤ تھا اس حوالے سے اس ایشو کے حوالے سے لیکن جناب آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان جناب قاضی فائزی صاحب کے ریمارس کے بعد جو ہے آزاد کشمیر کے گلی کو چومیں چوراؤں ہمیں ہر جگہ پبلک میں کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی نسبت جو آزاد کشمیر کے عوام میں ان میں نہ صرف لٹریسی ریٹ زیادہ ہے بلکہ جو سیاسی شعور ہے وہ ایک عام جو آدمی ہے جو فرپات پہ بیٹھا ہوا ہے اسے بھی جو ہے وہ دنیا بھر کے جو ایشوز ہیں اور بلخصوص کشمیر ایشو ہے اس پہ بڑا عبور اصلہ اور جب عام میں سے آگے جاتے ہیں مقبوضہ جمعوں کی طرف اور بلخصوص سری نگر کی طرف تو سری نگر میں جو ہے لٹریسی ریٹ یہاں سے بھی آزاد کشمیر سے بھی بہتر ہے اور ہمارے ان بین بھائی جو ہیں ان کا جو سیاسی شعور ہے وہ عام لوگوں سے بھی جو ہے وہ بلند ہے یہ ایک حقیقت ہے تو یہ ایک نیا مقالمہ انسار صاحب شروع ہو گیا ہے اسی طرح جو ہے وہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ میر وائز عمر فاروق صاحبیں چار سال بعد انہیں رہائی ملی تھی لیکن نرندر مودی جو ہے وہ ان کے دورے کے موقع پہ جو ہے انہیں دوبارہ نظر بند کر لیا گیا ہے اس میں جو سینئر اور یترہ انوائیں مقبوضہ جمعوں کشمیر سے جناب عبدال سماد انقلابی صاحب جو ہیں انہوں نے اس موقع پہ ارتال کی اپیل بھی کی ہے اور اسے بلیک ڈے کے طور پہ بھی منانے کا کہہ عوام سے اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ نو سال پہلے مقبوضہ جمعوں کشمیر کے اندر جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ تعلیل کاردی گئی تھی اور پھر ہم دیکھتے ہیں آٹھ آگاست دو آزار پانچ کو جو ہے وہ بھارتی پارلیمنٹ جو ہے وہاں جو تھری سیونٹی تھی اور تھرٹی فائیوے جو کہ مقبوضہ جمعوں کشمیر کو ایک خصوصی ایسیت دیتے تھے وہ جو ہے وہ ختم کار دی گئی اور اسے جو ہے وہ برہراست دیلی کے اندر کر لیا گیا اور انہیں اچھا جناب راجہ بیبولا خان صاحب ایک تو یہ پانچ اگس دوہزار انیس کے آفٹر شاکس ان کی بات ظاہر ہے کہ ہو رہی ہے اور جب تک ہمارا وطن ریاست جمعوں کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا اس پہ جد و جہد جاری رہے گی یہ جو آپ نے بات فرمائی آپ نے ایجوکیٹ کیا ہمیں ہمارے سننے والوں کو گائیڈ کیا کہ اب وہاں پہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں سو کالڈ الیکشن جی جی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا نیلیگلی اکوپائٹ جمعوں کشمیر کے اندر الیکشن کبھی بھی الیکشن نہیں ہوتا تھا وہ سیلیکشن ہوتا تھا جی جی وہاں پہ جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں ہندوستان نے غیر قانونی طور پر اپنے زیرے قبضہ جمعوں کشمیر میں پیرا ملٹری فورسز کی مزید سات سو کمپنیاں تائنات کر دی ہیں وہاں پر کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق ہندوستان گیارہ لاکھ سے زائد فوجیوں اور پیرا ملٹری فورسز کے علاوہ روان سال اپریل مئی میں ہونے والے نام نہاد لوک سبا انتہابات کے بہانے وادی کشمیر جمعوں ریجن لداخ میں پیرا ملٹری فورسز کی سات سو سے زائد اضافی کمپنیاں تائنات کر رہا ہے اور بھارتی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہابات کے انعقاد کے لیے جمعوں کشمیر میں پیرا ملٹری فورسز کی چھ سو پینتیس لداخ کے خطے میں ستاون کمپنیاں تائنات کی جائیں گی اور بھارتی الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ پورے بھارت بھر میں کوئی چونتیس سو کمپنیاں تین ہزار چار سو کمپنیاں وہاں پہ ڈیپیوٹ کی جائیں گی اور مرحالہ وار انہیں منتقل کیا جائے گا پھر اسی طرح یہ بھی ہم نے دیکھا کہ مسٹر موڈی نے جو وہاں پہ جمعوں میں جو ان کا یہ آنا جانا جو لگا رہتا ہے وہاں پہ بھارتی فورسز کو غیر ضروری طور پر اس طریقے سے الٹ کیا جاتا ہے کہ ایک عام شہری جمعوں کشمیر کا ایک عام شہری اس کی زندگی بہت بوری طرح متاثر ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جناب رضا بیب اللہ خان صاحب یہ کیا شو کر رہی ہیں یہ انسر صاحب ایک پری پلان جو ہے یہ ایک منصوبہ ہے اور اس منصوبے کے تیعت بنیادی طور پر دو آزار چوبیس کے جو الیکشن ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں مقبضہ جمعوں کشمیر کے اندر اور جو بھارتی پارلیمنٹ نے جو تھری سیمٹی ختم کیا تھرٹی اے تھرٹی فائی وے ختم کیا پھر چار سال تک جو ہے وہ بھارتی سپریم کورٹ میں یہ تھری سیمٹی کے حوالے سے اور تھرٹی فائی وے کے حوالے سے جو ہے وہ کیس چلتا رہا اور کئن دفعہ بنچ بنے کئن دفعہ بنچ ٹوٹے لاسٹ نومبر میں جو ہے وہ بھارتی سپریم کورٹ نے موڈی سرکار کے پریشر میں جو ہے انتہائی شرمناک فیصلہ دیا اور جو بارتی پارلیمنٹ کا جو ڈیسین تھا انہوں نے اسے جو ہے درست قرار دیا اور اب بنیادی طور پہ جو جنرل الیکشن نے ان میں بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ وہاں کا ایسا ماحول بنایا جائے دیکھیں انسار صاحب کبھی بھی مقوضہ جمہو کشمیر کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوئے کبھی بھی وہاں پہ ازازانہ اور مرصفانہ الیکشن نہیں ہوئے ہمیشہ فورسز کے زور پہ اب بھی انسار صاحب جو فورسز میں اضافہ کیا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پہ لوگوں کو جبر کے ذریعے انہیں جو ہے وہ جو عام خیال ہو گئے انہیں جو ہے وہ جبر سے لوگوں کو گھر سے نکالا جائے گا اور انہیں مجبور کیا جائے گا کہ وہ بی جی پی کو اصل میں وہ اپنا ایک اندو وزیراعہ لجاوہ مقوضہ کشمیر میں لانا جاتے ہیں اور یہ سری نگر کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہمیشہ ہی وہاں پہ جو ہے وہ مسلم وزیراعہ جو ہے بنتا رہا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ وزیراعظم ہوتا تھا ازاد کشمیر کی طرح تب بھی وہاں سے شیخ عبداللہ ہیں وہ بنتے رہے ہیں باقی لوگ بھی جو ہے وہ آتے رہے ہیں اقتدار میں لیکن اب وہ اپنی مرضی کا منڈیٹ یہ اور یہ جو بی جی پی کا وہ وزیراعہ لانا چاہتے ہیں اس کے بھی بنیادی مقصد ہے کہ جو بھارتی پارلیمنٹ اور جو بھارتی سپریم کورٹ نے جو ڈسین دیا ہے اس کی توسیق کرنے کے لیے اپنے ہم خیال لوگ لانے کے لیے اپنی اکثریت عددی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے رکیسوں کا بھی اضافہ کیا ہے پولیٹیکل پیک اپ دینے کے لیے اس ڈسین کو جس کے اوپر دنیا بھر کے جورسٹ جو ہیں دنیا بھر کے منصف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گرل ڈسین تھا یہاں پہ جناب رادہ عبیب اللہ حان صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس حوالے سے بھی ایجوگیٹ کریں ہماری رہنمائی آپ فرمائیں جمہو کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس برطانیہ کے فاؤنڈر ڈاکٹر سید نظیر گیلانی فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں اور اس تنظیم کا آزاد جمہو کشمیر یعنی پاکستانی ایڈنیسٹر جمہوین کشمیر انڈین اللیگلی اکوپائیڈ جمہوین کشمیر اور گلگل پلتستان کے اندر یہ واحد تنظیم ہے جس کو اقوام متحدہ میں کنسلٹیٹیو سٹیٹس حاصل ہے اور یہ تنظیم وہاں پر بات کرتی آتی ہے اب بھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سید نظیر گیلانی صاحب نے بتایا تھا کہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی علاقے ہیں سب سے زیادہ ملیٹری ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ اس وقت جمہو کشمیر کے اندر ہے اور یہ جرم ہے اقوام متحدہ اور دنیا کے جتنے ادارے ہیں انسانی حقوق کے ان کے قوانین کی روشنی میں ہندوستان وائلٹ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں انسر صاحب جناب چیئرمن جیکے سی ایچ آر جو ہیں گلانی صاحب ان کی میں سمیت ہوں کہ بڑی خدمات ہیں اور انہوں نے بڑی دانش کے ساتھ جو ہے یہ مقدمہ لڑا ہے اور اب بھی جو ہیں وہ ان کی جو خدمات ہیں یونائٹری نیشن میں وہ جو ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں اور بنیادی طور پہ انسار صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اس نے مقوضہ جمہو کشمیر کے اندر جس طرح کے وہاں پہ کالک وانین ہیں جس طرح سے لوگوں کی رائے کو وہاں پہ بلڈوز کیا جاتا ہے اور جس طرح سے آپ نے بتایا عدالتی فیصلوں کے ذریعے آپ پارلیمنٹ کے جو ہے وہ فیصلوں کے ذریعے کبھی بھی جو ہے وہ کسی قوم کو آپ جبر کے ساتھ زیادہ دیر تک جو ہے اسے آپ غلام نہیں رکھ سکتے اور یہ جو علاہت ہوتے ہیں عالمی آپ نائی جو ہے وہ صدا جو ہیں وہ نرندر موڈی وزریاز میں رہیں گے بھارت کے اور نائی صدا اس طرح سے جو ہے وہ جس طرح جو کچھ ہو رہا ہے مقوضہ جمعو کشمیر کے اندر بھارت کے اندر جو وہاں پہ اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کسان موومنٹ دیکھیں کتنی تیزی سے رائز کر رہی ہے خالستان موومنٹ جی خالستان موومنٹ ہے ہندوستان نے دیکھی ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو کینیڈا کے اندر اسیسینیٹ کروایا ان کی لیڈرشپ کو قتل کرانے کی انہوں نے سازش تیار کی امریکہ کے اندر پاکستان کے اندر یہاں پہ ازاد کشمیر کے اندر ازاد کشمیر میں ٹارگٹ کیا دنیا دیکھ رہی ہے اچھا اب میں راجع صاحب آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں تھوڑا ہمیں گائیڈ کریں گے پاکستان میں آٹھ فروری دوزار چوبیس کے انتہابات کے بعد ازاد کشمیر میں یہ شنید ہے بڑے اہم ذرائع جو آپ کے ہیں انہوں نے آپ کو بھی کنفرم کیا ہے کچھ تھوڑا بہت میرے بھی کان میں آواز پڑھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر حکومت کی آزاد کشمیر میں اپنے وزیراعظم کی ڈیمانڈ کر دی ہے کچھ سنے کے کچھ حرکت بھی شروع ہو گئی جی انسان صاحب میں آپ کے بات کی میں تعد کروں گا وہ اس لیے کہ ہمیں جو ذاتی طور پر ہماری معلومات ہیں وہ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن ہوئے آٹھ فروری کو اور ان الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ ابھی تک جو صورت علیہ السلام نے آئی ہے اس میں کوئی واضح اکثریت نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیوز پارٹی اور مسلم لگ نون جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ ایک اقتدار کا فرمولہ جو ہے وہ تیپ آ گیا ہے اور لیکن ہم ماضی کو اگر دیکھیں میوہ وآمانواز شریف جو ہیں ان کا مزاج دیکھیں جناب آسلی صدادی کا مزاج دیکھیں تو بظاہر امکانات کم نظر آتے ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیڈرل میں اکومت سازی کے بعد وہ کس پوزیشن میں ہوتے ہیں اور یہاں کے جو یہاں ایک مشاورت عمل شروع ہو گیا لیکن اس کی جو منظوری ہے وہ آسف علی زرداری بلاول بٹو اور جو پوٹینشل کینڈیڈیٹس ہم سن رہے ہیں بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ جیسے کہ چودری محمد یاسین صاحب پیپلز پارٹی کے یہاں پر پریزیڈنٹ سردار محمد یاکو خان صاحب حاجی صاحب جو ہیں ہمارے اکثر میمان بنتے رہتے ہیں یاسین صاحب بھی سردار صاحب بھی وہ بھی سنے پوٹینشل کینڈیڈیٹ ہیں پرائم نیسٹر کے اور کون کون ہو سکتے ہیں انصر صاحب چودری لطیف اکبت صاحب ہیں سنے فیصل ممتاز رہتور صاحب بھی اور فیصل ممتاز رہتور صاحب ہیں جی وہ بھی گڑ بکس میں یہ چار لوگ جو ہیں ان کا اعدام لیا جا رہے ہیں چار میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے تو آج کا یہ خصوصی پروگرام ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم ویڈ جنید انساری اور راجہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون ون پائنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جمہو کشمی ریڈیو پاکستان پہ یہ ٹیزر حصہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت فیس بک لائیو کے طریقے یوٹیوب پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت سی شخصیات ہزاروں شخصیات ہیں جو کہ اس پروگرام میں آتی رہیں آئندہ بھی آتی رہیں گی آپ ہمارے فیس بک لائیو کو بھی جوائن کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں موضوات ہم نے آپ کے سامنے گنوا دیئے اور بدھ کی سہ پہر یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک کے اوپر ایف ایم ون ون پنٹ فور میرپور کا پیج ہے اس پہ یہ اپلوڈ ہو جائے گا اور سوٹی لہروں کے ذریعے ریڈیو پہ بھی یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں تو گویا سمارت اور بسارت سننے اور دیکھنے دونوں سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان آنے گرامی کی طرف اور آج کے موضوات پر ان کی موتبر رائے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جی سامین ہمیں جوائن کیا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے ہمیشہ بات کرنے والے دانش کے ساتھ جذبات کے ساتھ مسلم لیگ نون کے مرکزی چیئرمن راجہ زفر الحق صاحب جناب راجہ زفر الحق صاحب ہندوستان مسٹر مودی سرکار نے لوگ سبا کے انتہابات کے موقع پر جمہو کشمیر میں انہوں نے اللیگلی ایک اپایٹ جمہو کشمیر میں فوج کی تعداد گیارہ لاکھ کرنے کا بیلان کر دیا ہے یہ موسٹ ملیٹرائز زون آف دا ورلڈ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے اور یہ قوام متحدہ سے لے کر تمام عالمی اداروں کے قوانین کی خلاف ورزی ہے جناب راجہ زفر الحق صاحب آپ کیا ارکومنٹ کریں گے اس پر میں سمجھتا ہوں یہ کہ کشمیری جو قوام ہیں وہ کئی اکتویل عرصے سے تقریباً دو صدیوں سے وہ اس ظلم کے خلاف جمہو میں ہو یا سرنگر میں ہو انہوں نے اپنی آزادی کی جد و جد جاری رکھی ہوئی ہے اور بڑی بیشمار قربانیاں دیئے ہیں یا فلسطینیوں نے اور یا پھر کشمیریوں نے لیکن اتنا ظلم جو کشمیریوں پر کیا گیا ہے اس عرصے میں اتنا کسی اور قوم نے قربانیاں وہ نہیں دیئے ہیں آلٹیمیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری اپنی منزل یعنی آزادی حاصل کر لیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کچھ عرصہ پہلے میری ایک ملاقات ہوئی تھی سابق وزیرحالہ مقبوضہ کشمیر کے فاروق عبداللہ سے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر کشمیریوں سے جب بھی پوچھا گیا آلٹی کانسل کی ریزولوشن ہے تو وہ یہی جواب دیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس سلسلے میں فریضہ بڑھ جاتا ہے اور یہ پرے صغیر کے اندر جو تقسیم یہ حصول تھا بنیادی اس کو پروان چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کے بارے میں پاکستان زیادہ ایکٹیو رول ادا کرے فارن نافذ ہو یا باقی قوم ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر ایک باعت مسئلہ ہے جس پر کوئی اختلاف ارائے نہیں ہے پاکستان کے اندر ساری جماعتیں کشمیریوں کے اس حق کے خود ارادیت کو تسلیم کرتی ہیں اور اس کے لیے بساقات قربانیاں بھی دیئے لیکن ضروری علاقات کے تحت اب وہ گرم جوشی پاکستان کے اندر بھی ذرا کم دکھائی دیتی ہے اسے دوبارہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور پوری دنیا میں کشمیری موجود ہیں اور وہ ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں اپنے کشمیر میں ہو یا باقی دنیا میں ہو تو یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے نئی سوچ کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ اس معاملے کو اجاگر کیا جا سکتا ہے اور یہ آزادی کی اس بے پنہ قربانیوں کے تفیل جو انہیں حاصل ہونی چاہیے وہ کیسے اس کو تیز کیا جا سکتا ہے جناب رادہ زفر الحق صاحب یہاں پر روزناوہ جنگ اور جیو نیوز کے سیندے تیزیہ کار رادہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے ریس ایسی علاقات میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کورٹ نے اس کی تحید کر دی اس کے حق میں اور اب وہاں پہ نئی القابنیاں ہو رہی ہیں نو سال بعد جنرل الیکشن ہو رہی ہیں اور موڈی سرکار یہ چاہتی ہے کہ بی جی پی کا وہاں پہ اندو وزیراعال آئے اور وہ جو بھارتی سپریم کورٹ نے ڈسین دیا ہے اور جو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بھارتی پارلیمنٹ نے جو ڈسین دیا ہے اس کی توسیق وہ چاہتے ہیں کہ اندو وزیراعال آئے بی جی پی کی حکومت آئے تو جس شدت کے ساتھ یہ اقدامات ہو رہے ہیں آپ کیا کوئی ایسی تجویز دیں کہ کوئی ایک ایسا فورم ہو جو پاکستان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں یا اندرونی خلفشار پیدا ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ ایسا فورم ہو مسدقہ کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ کشمیریوں کی پشت بنائی کے لیے اور وہاں پہ جو جنگی جرائم ہوتے ہیں اور جو ان کی ازادی کے لیے جو ہے وہ کاوش کرے کوئی اس طرح کی تجویز آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی ایسا فورم ہو جسے یہ معاملات میں سمجھتا ہوں اسم سے بڑی جو حوصلہ حفظہ بات ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر کے اندر سیاسی طور پر تو اختلافات موجود ہیں جماعتوں کے اندر کہ کشمیر کے بارے میں پوری قوم سوہ بزدی متفق ہے کہ کشمیر کے اندر جو تحریکِ ازادی ہے ہر سورت مدد کرنی چاہیے خواہ اس کے جیے کتنے بھی پاکستان کو خربانیہ نہ دینی پڑے ہیں اس لیے یہ جو نوڈی میں تین سو ستر اس کی خاص حیثیت ختم کیا تھا اس میں واقعی اندرستان کی سیاسی جماعتوں میں سے سات آٹھ جماعتیں حیثی تھی جیل میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا اس میں ہارل انڈیا کانگریس بھی ہے اس میں کم نسپارٹی بھی ہے اور محباب کی جماعتیں بھی ہے وہ کن سب نے اس کی محاضرت کی ہے اس کو اجاگر نہیں کیا لیا اجاگر کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ نہ پتا لگی تھے لیکن سارے کوئی ہندوستان جس کی خوابادی کے لحاظ سے یا تجارت کے لحاظ سے دنیا میں اتنا حسرات ہو سکتے ہیں اس کو منفی کر دینا چاہیے اس بارے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسے اتفاق نہیں کرتے ہیں مودیسی کی پالیسی سے جو کشمیر کے بارے میں ہے جو مسلمانوں کے بارے میں ہے اب تو وہ ایک تامن سیول کورٹ کی طرف جا رہے ہیں جو شادی بیا اور مکا اور طلاق اور یہ وراست ویرہ کے قانون ہیں مسلمانوں کے علاق ہیں انہیں ختم کر کے وہ ہیر کی قانون انڈیا کے اندر نافذ کیا جائے اور اس کے لیے بھی کافی لوگوں نے مخاطفت چھوئے کی ہوئی ہے جب ان کی کشمیر کے معاملے کے اوپر بھی پہلے بھارت میں آوازیں اتنی نہیں ہوتی تھی لیکن میں سوالتا ہوں کہ خود بھارت کے اندر وہ لوگ جوہے مخوص کی پالیسی سے بہت دل برداشتہ ہیں اور متفق نہیں ہیں لیکن یہ چیزوں کو اجازت کرنا بڑا دیوئی ہے جناب راجہ زفرالحق صاحب آپ نے کنتی وقت نائد فرمایا آپ کا بہت بہت شکریہ سر جی راجہ زفرالحق صاحب جناب نے جو مدبرانہ گفتگو کی ہے جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کمنٹ کریں گے آپ اس پہ جی انصار صاحب بہت بہت شکریہ جناب راجہ زفرالحق صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے ذمہ دار اور بڑی ان کا کشمیر ایشو کے حوالے سے اور دیگر جو پاکستان کی اور جو عالمی معاملات ہیں ان پہ بڑی ان کی گہری نظر ہے اور انہوں نے جہاں مدیس رکار کی جو انتاب سنیاں ہیں اب ان کا جو دائرہ کار ہے جو لوگوں کے عام معاملات ہیں بالخصوص وہاں کی جو اقلیتیں ہیں جس میں مسلمان سکھ خاصائی ان پہ بھی وہ جو اپنی اندتوائی اسے وہ مسئلت کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے اور بنیادی طور پہ انصار صاحب پہ میں نے تجویز رہے سب کو دی کہ ایسے علات میں جبکہ جس شدت کے ساتھ مدیس سرکات جو ہے وہ کشمیر میں خرابیوں پیدا کر رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی شدت کے ساتھ اسے جواب دیا جائے اور میں سمیتا ہوں کہ ایسے وقت میں ایک ایسے فورم کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جو پوری یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ کام کرے اور اس پہ جو سیاسی یا معاشی یا دگر علاقائی مسائلیں اس پہ اثر انداز نہ ہو پولٹیکل اختلاف رائے کی نظر اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے یہ ایسا ایشو ہو جیسے پاکستان کا دفاع ہے پاکستان کا دیفنس ہے پاکستان کی جگرفیائی اور نظریاتی سرحدیں ہیں ان پر ہم کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے جمہو کشمیر کی آزادی کے مسئلے پہ بھی نو کمپرومائز بے شکل پولٹیکل آپ کے خیلات کوئی بھی ہوں یہی فرما رہے ہیں یہ بڑا ناول آئیڈیا ہے جناب راجہ عبیب اللہ خان صاحب آپ کا اور اس پہ ہم راجہ دفعالحق صاحب نے جیسے تائید کی بڑے آدمی ہیں راجہ دفعالحق صاحب دیگر احباب کو بھی ہم اس پہ مدو کرتے رہیں گے ان سے ان کی رائے لیتے رہیں گے سامین آپ خصوصی پروگرام سماتھ فرما رہے ہیں ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم ویڈ جنید انساری اور راجہ حبیب اللہ خان اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب ایف ایم ون ون پوئنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جمہو کشمیر ریڈیو پاکستان جی سامین ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر وزیر آزم آزاد جمہو کشمیر جناب سردار حاجی یاکوب خان صاحب نے سردار یاکوب خان صاحب اس وقت بہت زیادہ خبر یہ ٹریول کر رہی ہے اور بہت زیادہ اس میں شدت آتی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے مسلم لیگ نون سے یہ کہہ دیا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم اپنا وزیر آزم جو ہے اپنی حکومت یہاں پہ لانا چاہتے ہیں اور آپ کا نام سب سے زیادہ اس وقت فلیش لائٹ کے انڈر ہے کہ سردار یاکوب خان صاحب اگر پیپلز پارٹی یہاں پہ حکومت بناتی ہے تو آئندہ وزیر آزم ہوں گے سر اس حوالے سے قوم سننا چاہتی ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا باتیں ہیں کیا خبریں ہیں ایک تو میں آپ کا بہت شکریہ سردار ہوں جی خبر آپ ہی سنا رہے ہیں مجھے تو کوئی آئیتہ معلومات نہیں ہیں اللہ پاک یہ تو آزم کشمیر یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مو ناک ہے تو پہلے تو پاکستان میں موجود ہے جو سینیریو ہے ہم سارے کشمیری مقبضہ کشمیر گلگت بلدستان دواگو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کو سانجید ہے اور یہاں کے آلاد ہے کہ ٹھیک ہوں گے یہاں پر جو سیاسی اس وقت جو مشکلات ہوئی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لیڈرشپ سٹرونگ ہے سمجھدار ہے سنجیدہ ہو کر کہ ملک کی سار وفاداری کے ساتھ ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ملک ہے تو فیتو بات بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے مکالے اور ایک میسیج ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے چاہا تو آزاد کشمیر بھی ٹھیک ہو جائے گا کوئی اس طرح سے نہیں ہے کوئی میں بہت جلدی میں بھی نہیں ہوں تاکہ یہ بلکل ہی ایسا نو کہ خام کا جو چیز بننے والی ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے جناب سردار یاکوب خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جمہو کشمیر میں جب سے یہ دوہزار اکیس کے انتہابات ہوئے تب سے لے کر اب تک سیاسی انتشار بڑھتا گیا اب تری بڑھتی گئی پبلک کی پبلک کی بار بار ڈیمانڈ یہ آتی رہی کہ ایک غریب آدمی کے مسئلے کو حل کریں ایک غریب آدمی کو جو جو سبسیڈی چاہیے جو جو سہولیات چاہیے زندہ رہنے کے لیے کم بز کم ضرورت کھانے پینے کے لیے آٹا دال یہ چاہیے اس میں حکومت مدد کرے لیکن حکومت تو اپنی مدد نہیں کر پا رہی غریب آدمی کی مدد انہوں نے کیا کی ہے کیا کہتے ہیں آپ کا غیر جانت درانہ دلی رائک ہے آجی صاحب مجھے پتا آپ دل سے بات کرتے ہیں میں اللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک بات بتاؤ میں کبھی میں مختلف قسم پر آدمی ہوں کبھی لگ پولنگ نہیں کرتا تنقید برای تنقید نہیں تنقید برای اصلہ ہونی چاہیے آپ نے سو پرسن صحیح بات کی کہ خیر نہیں ہے اگر پرائی مینسر کے ذہن سوچ فکر میں خیر ہو تو یہ مشکلات رب تعالیٰ سیکنڈوں میں حال کر سکتے ہیں ان کا ذہن سوچ فکر اپنے مزاج کے آدمی ہیں اچھے آدمی ہیں میں میرے عزیز ہیں کبھی ان کے مخالف نہیں ہیں بلکہ اپنا ووٹ دیکھ کر کے ان کو پرانسل بنانے میں میرا پوری محنت شامل ہے مگر ان کا اپنے ایک مزاج ہے یہ سنتے کم ہیں اپنی مرضی کی کرتے ہیں پھر ابھی جو بات آئی ہے آپ کی حقین کرلیں جب آپ کے وجہ سے میرے لیے بھی مسائل بھی یہ پیدا ہوتے ہیں چلے اللہ تعالیٰ توفیق دے بھی آپ کے ریڈیو کیا ابھی بیوہ یتیم پنشنر جو ریٹائر ہو چکے جو شاہد ہو چکے جو ہمارے ہیرو تھے یا جنہوں نے اپنے حدمت کی تیس چار چاریس سال یہ گورنمنٹ میں کام کر کے وہ ریٹائر ہوئے ابھی کوئی نیا کہتے ہیں کہ جی وہ بیوہ کو ہی پنشن نہیں ملے گی بچوں کو یتیموں کو بھی نہیں ملے گی وہ روتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا قوم ہی کوئی جزارہ اسی پر ہے بیس پتیس پترہ ہزار پر تو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اتنے مسائل امیجیت بھی ساری پیدا ہوئے کیوں پیدا ہوئے اللہ و عالم اب یہ سمجھ سے بات باہر ہے اس کے پیشے کیا ہے کشمیر کو کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے تو یہ تو سوچ سمجھ کی بات ضرورت ہے کہ میں قوم بھی ہو رہے ہیں کوئی شک نہیں کوئی ایسا نہیں مگر ایک اجیز سیک پرابلم بن گئی ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس میں کوئی بجائے تلائی کے اس میں مشکلاتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں جناب سردار یاکوب خان صاحب اب آپ کیا دیکھتے ہیں پوسٹ آٹھ فروری دوزار چوبیس کے پاکستان کے عام انتہابات اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑھتی ہوئی قربتیں ان قربتوں کے کوئی مصبت اثرات آزاد جمہو کشمیر گلگت بلتستان انڈین اللیگلی اکوپائیڈ جمہو اور کشمیر پر بھی پڑھیں گے کیسے آپ دیکھتے ہیں کیا کومنٹ کریں گے آپ میں جو سارے چونکہ میں مرکز میں جو حکومت بنانے میں مشاورت میں نام بنانے میں اس میں شامل ہوں سیسی کا ممبر ہوں تو جس طریقے سے ہماری سارے تمام پاکستان پیل پارٹی جو جیتے ہوئے لوگ تھے جن کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی نہیں جیت سکے تو میں آپ کو بالکل دل سے کہتا ہوں کہ پاکستان پیل پارٹی نے دو ٹوک یہ کہا کہ ہماری کوئی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان ہے تو یہ ساری بات بنے گی اور پھر دوبارہ سے وہ بیٹھے زرداری صاحب نے یہ جاندار طریقے سے بات کی چینل ملاول نے بات کی کہ اگر ہم حکومت میں نہیں بھی ہوں گے تو بھی ہم ان کو ووٹ دیں گے تاکہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ حکومت بنا سکے اب یہ قربانی تو کوئی نہیں دیتا نا جی کہ ہم تو سارا کچھ سارا کچھ سارا کچھ تنگیاں پرانشنیاں برسوش کر کے جہاں بریوت کی خاطر پاکستان کی خاطر ایون پاک فوج کی خاطر مطلب یہی ہے کہ تاکہ بدنامین ہو اس وقت سارے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو رنگنگ کے الیکشن ہے جی سارا ان میں کرانے والے یہ تھے وہ تھے تو یہ چھتے ہیں تو اس لیے اس میں ذرا توجہ ہونی چاہیے تو پاکستان پرل پارٹی تو بالکل جاندار طریقے سے دیکھیں نا وہ بافا کی پارٹی ہے گلگت بستلطان میں وہ ہیں کشمیر میں ہیں اور اسی طریقے سے مطلب کشمیر میں کون سا ایسا ایون کانفرم سے لے کر کے علی گیلانی محرم جو آپ یونیمنٹ ساری دنیا جو ہے نا پاکستان پرل پارٹی بٹو شاید کا مطلب شاید کا نام لیتے ہو اور پھر بھی آج بھی جو ہے انہوں دیکھیں بلاب لو بٹو نے یون میں بھی جا کے بات کی کہ قرائے شماری کشمیری جو کہیں گے وہ یوگا اور آزاد کشمیر کی جوئن سشم نے آکے انہوں نے یہ بات کی تو اسے لوگ کے بہت بہت جو نظریات کے حوالے بھی لوگ تھے تو مطمئن ہوئے کہ کم سے کم ہمارا کوئی بات سننے اور کہنے والا ضرور ہے یہ بات ہے ابھی یہاں جہاں بھی کوئی بات اگر آپ مجھ سے کوئی تلق سوال پوچھیں تو یہ آپ کا حق ہے مجھے غصہ نہیں ہونا چاہیے یہاں کوئی بات کی جائے تو اگلے اس کو پیچھے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی ہے جی اس میں تو ایسا ہوتا ہے ممکن ہے پاکستان ہر کوئی اٹھتا ہے جس کا کوئی کام دندہ نہیں ہے وہ اگر ہم کوئی بات کریں کسی جزا پر تو وہ کہتے ہیں یعنی پاکستان کے خلاف ہوا تم اپنا کام کرو یعنی پاکستانی ہیں تو بھا یہ آلات ہیں یہاں پر جناب سردار یاکوب خان صاحب اگر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں پاکستان میں دیگر تمام صحوبوں میں علاقوں میں ایک کوئیلیشن گورنمنٹ بنا لیتے ہیں ایک مستحقم حکومت بن جاتی ہے تو ڈاکٹر سید نظیر گیلانی جو برطانیہ میں جمہو کشمیر کانسل پار ہیومن رائٹس کی طرف سے بار بار یاد کروا رہے ہیں کہ انیس سو ننانوے نائٹین نائٹینائن میں ہائی کوٹ نے فل کوٹ یہ ڈسین دے رکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں پلیبی سائٹ ایڈوائزر مشیر رائش ہماری فوراں یہاں پر تقرر اس کا عمل میں لائے جائے آپ یہ کام کروائیں گے کشمیر کی آزادی کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے جو آزاد کشمیر سے ہونا ضروری ہے دیکھیں پہلی بات یہاں کہ سو پرسنٹ ایک مشیر اپنی جگہ پر ہے مگر پبلک کی رائے یہی ہے کہ پبلک ساسا کریں یہ بات بالکل انہوں نے صحیح کہی ہے کہ ہم دیکھیں نا سارے یہی کہتے ہیں کہ رائش ہماری ہوئی چاہیے اس میں مقبضہ کشمیر گلکل بلدستر پر آزاد کشمیر شامل ہونا چاہیے یہ بیسیکلی بہت طفعہ لوگ اپنی طرف سے کوئی رہوں کوئی بات کر دیتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے ذمہ دار کہ جی وہ آزاد کشمیر میں رائش ہماری ہوئے ہیں آپ وہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں کئی بات کرتے ہیں پورے کشمیر کا مسئلہ ہے بھائی اس کو ہیزی مت لو آپ کو یہ چیز تھوڑی سی لگتی ہے یہ آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے فیچر کے لیے پاکستان کے آنے والی نصروں کے لیے تو ان کو تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے سوچ ہونا چاہیے یہ سمجھتے ہیں وقتی جو بھی تنگی آتی ہے جی کشمیر بھائی کشمیر نہیں ہے تو آپ کئی دنیا میں بھی کئی نہیں کھڑے رہ سکیں گے تو کشمیر کو تو ساتھ میں جب تک آپ پاکستان نے ہمیشہ ذات دیا پاکستان کے عوام نے دیا ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے فوج نے ہمارے ساتھ دیا مگر بعض دفعہ حکمران یا کوئی ذمہ دار ہو دے دارہ بیٹھے ہوئے ایسی بات کرتے ہیں جسے دل دکھتا ہے یہ ان کو پتا ہی کوئی نہیں ہے کہ بھائی کشمیر کتنے امپارٹنڈ ہے تو ہمیں یقین ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی یہ بات کو ہم پیرو سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی رائے شماری ہونی چاہیے اندرستان کو ٹیبل ٹاک پر آنا چاہیے اور یہ چاہیے آپ نے ابھی بات کی ہے یہ ہماری فرس پیرویٹیز ہے کہ اس پر کورا زور دیا جائے جناب سردار حاجی محمد یعقوب خان صاحب آپ نے قیمتی وقت تنائیت فرمایا ہماری رہنمائی کی آپ کا بہت بہت شکریہ جناب علی جی راجہ بیبولہ خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ جی امسان صاحب بہت بہت شکریہ ابھی ہمارے ساتھ سابق صدر و وزیراعظم ازاد کشمیر اور پاکستان پیرویٹی ازاد کشمیر کے مرکزی رہنمائی جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے اور سردار یعقوب خان صاحب جو ہیں وہ ازاد کشمیر کے عوام ازاد کشمیر کے مسائل کشمیر ایشیو کے عوالے سے بڑی انصر سب انہوں نے کھل کے باتیں کی تو وابست کی ہے وابست کی ہے اور رائشماری کے عوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ خالی ازاد کشمیر میں جو ہے وہ رائشماری جو ہے وہ نہیں بلکہ پورے جو مقبوضہ جمہو کشمیر ہے وہاں پہ جی بھی پورا اداقہ لیکن یہ کم از کم جو جے کے سی اے چار کے فاؤنڈنگ پریزننٹ نے جو آزاد کشمیر میں کروایا تھا اس کا بیسک سٹانس اور سٹینڈ ہی یہی ہے کہ یہاں کا ڈیٹا کولیکشن جو ہے یہاں کی ڈیماغرفی کیا ہے جیسا کہ ابھی حالیہ یہ جو ایشیو کھڑا ہوا چارم امران اسمبلی جن کے سٹیٹ سبجیکٹی مشکوک قرار دے دیئے انہوں نے تاکہ یہاں پہ جو جو ڈیٹا کولیکشن ہے وہ مشیری رائشماری یہ کام تو کرتا رہے ہندوستان کو پتا ہو کہ اخلاقی طور پر پاکستانی ایڈمنسٹریٹ جمہو اور کشمیر کے اندر یہ کام کیا جا چکا ہے ہندوستان بھی باؤنڈ ہوگا پھر یہ وہ کام ہے جس کے لیے جو ہے وہ کسی باہر سے کسی کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں سمیت ہوں کہ ہمارے جو ممران اسمبلی ہیں ہمارے جو حکومت ہے انہیں اس چیز کا ادھراک ہونا چاہیے اور انہیں یہ انشیٹیو لینا چاہیے یہاں پہ تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ کل ہم جو ہے وہ بات کر سکیں یونیشنڈ نیشن میں کل ہم موڈی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ سکیں ہم نے اپنا فرض ادا کیا جناب آپ کا فرض کی طرح ہے اب بال جو ہے وہ آپ کے کوٹ میں آپ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں جی اب ہم بڑھتے ہیں جناب اپنے پروگرام کے اگلے مہمان کی جانب اور ان کی رائے بھی پروگرام میں اب ہم شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پاڈکاست ریڈیو فورم ویڈ جنے دمساری ان راجہ حبیب اللہ خان جی سامین ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی ایک ایسی شخصیت جو ریاست جمہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کلبی وابستگی رکھتی ہے یہ شخصیت عزمہ گل صاحبہ جو کہ تحریر کے ذریعے گفتگو کے ذریعے ہمیشہ دانش کو ایڈریس کرتی ہیں اکل کو ایڈریس کرتی ہیں محترمہ عزمہ گل صاحبہ آپ کی تحریریں پوری دنیا میں لوگ بڑے شوک سے پڑھتے ہیں اپنین میکرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے illegally occupied انڈین جمہو اور کشمیر کے اندر ہندوستان نے اب اپنی فوج کی تعداد الیکشن نام نہاد الیکشن کے موقع پر گیارہ لاکھ سے زائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ most militarized zone of the world دوبارہ بن چکا ہے عزمہ گل صاحبہ کیا کمنٹ کرتی ہیں آپ اس پر دیکھیں یہ اصل میں صرف یہ نہیں ہے نو لاکھ تو پہلے فوج افواج تھی وہاں اور اس کے علاوہ مختلف اور ایڈنسیز بھی وہاں موجود تھی جن میں کیا آپ پتہیاں اور رسس وغیرہ اور ان کی border security forces اور بہت سار ایڈنسیز اور اس کا اگر ہم دیکھیں ratio نکلتا تھا کہ ہر گھر کے اوپر انہیں ایک فوجی بٹھا دیا سپائی بٹھا دیا تھا تو اب انہوں نے مزید اس کو بڑھایا ہے الیکشن کی آڑ میں کیونکہ یہ اپنا final last war کرنے جا رہے ہیں ان کا ارادہ ہے الیکشن سے پہلے کوئی نئی مہم جوئی کریں اور اسی کی آڑ میں انہوں نے یہاں بندے لے کے آئے ہیں اور یہ انناؤنس کیا ہے basically مقصد یہ ہے کہ موزی نے اعلان کیا تھا کہ وہ کچھ ہمارا جو کشمیر ہے آزاد کشمیر اس کے پر کچھ کر کے وعداد کر کے دکھانا چاہتا ہے اور اسی لئے اس نے الیکشن سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ بھی بالا کوٹ کا ایک درختوں پر حملہ کر کے اور ایک وارڈ دیوارہ دے کے اس کو ابھی نندن کا بالا واقعہ ہوا تھا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اب بھی انہوں نے اسی طریقے سے کوئی وعداد کرنی ہے اور آزاد کشمیر کے اوپر میرا خیال ہے ان کا ارادہ ہے اور اسی لئے یہ فاہت آج بڑھائی ہے نہیں تو آلڈی اس سے پہلے ہی ہر گھر کے اوپر تو ایک انہوں نے فوجی بٹھایا ہے اب اس سے زیادہ ان کو ضرورت نہیں تھی الیکشن میں انہوں نے مزید اور کیا کرنا تھا تو یہ اس کے لئے پیش خیمہ اس کا تیاری کی گئی یہ پیش قدمی کر رہے ہیں اس کے طرف جی محترمہ عثمہ گل صاحبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کے والد محترم مرہوم والد جنرل حمید گل مطدد بار مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں ان سے بات کر سکوں سیکھ سکوں ان کے انٹرویوز کیے مطدد موقعوں پہ تو جنرل حمید گل صاحب اکثر بتایا کرتے تھے کہ بین الاقوامی جو استعمار ہے انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ جو ہے ان کی ایک اپنی منصوبہ بندی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ خیر الماکرین وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ بہتر چال چلنے والا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کشمیریوں لاکھوں کشمیریوں کی شہادتیں یہ قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھئے میں تو یہ بلکل یقین رکھتی ہوں کہ شہید کا الہو جو ہوتا ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو شرف قبولیت اللہ کے ہاں ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ بلکل ممکن ہی نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ شہید کا الہو کبھی رائے گا نہیں جا سکتا تو ضروری ہے کہ اس وقت ہم سب لوگ یقصو ہو جائیں اور ہم ایک ہی چیز پر فوکس کریں کہ استصوابے رائے کرنا ضروری ہے اس وقت پلیبیسائٹ کروائیں اور اس کی بات فیصلہ کریں تو ضرورت ہے کہ اب سارے لوگ یقصو ہو جائیں اور اس بات کو جساں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے چاہ لیا ہے اور اس وقت اپنے موقف پر قائم کھڑے ہیں کسی طریقے سے ازاد کشمیر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہو جائیں اور کسی صورت کسی طرح بھی ان کے لیے راستہ کھولنے کیا یا اندیا یا کسی خلفشار کا شکار ہو کے ان کو یہ نہ امید دلائیں کہ ہندوستان کو کچھ یہاں سے حاصل کر سکتا ہے جہاں تک مہم جو ہی تعلق ہے وہاں تو پاکستان فوج بھی ہے اور انشاءاللہ ایسی کوئی چیز وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی ایک دفعہ ان کو ہم نے پہلے موہ کی کھلائی ہے اگر آپ بالا کوٹ کا واقعہ دیکھ لے تو کس بری طریقے سے ان کو کیا کہ دنیا کو پھر بیچ میں پڑھ کے کوبی نمدن کو بھی ازاد کرانا پڑا تو یہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم ایک جہوری صلاحیت والے ملک ہیں محترمہ عظمگل صاحبہ چونکہ آپ کے آرٹیکلز دنیا جہان میں پبلش ہوتے ہیں روزنامہ جنگ میں بھی آپ کے آرٹیکل بڑی کانٹینیوس لی آتے ہیں یہاں پر روزنامہ جنگ اور یو نیز کے سینے تیزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے محترمہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مقبوضہ جمہور کشمیر کے اندر پہلے جو بارتی پارلیمنٹ ہے اس نے تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے ختم کیا پھر جو بارتی سپریمی کورٹ ہے اس نے اس کی توسیق کر دی اب وہاں پہ نئی القابنیاں ہوئیں ہیں اور بی جے پی وہاں پہ اپنا وزیراعالہ لانا چاہتی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ فوج اور وہاں پہ جو لوگوں کی ازادیاں ہیں وہ سلب کر دی گئی ہیں تو ایسی صورتی عالمے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یا کشمیریوں کو وہ کون سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے اور اپنی پالیسیوں کے اندر جدید تقاضوں کے مطابق جو وہ تبدیلیاں لانے چاہیے کیا اس بارے میں آپ ایڈوائز کریں گے میں سب سے پہلے تو بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے ابھی شملہ موہدے کے حوالے سے بات کی کہ اس کو ختم کرنا اور ڈیکلیریشن ضروری ہے یعنی کہ ہم نے اس کا اعلان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اب ہم اس کے پابند نہیں رہے کیونکہ دوسری سائی نے پوری ہر شک وائلیٹ کر لیا مگر ہمارا دوسرا سٹیپ جو ہونا چاہیے وہ جو سب سے ضروری ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ وہ پرانا ہی تھا جس کو ہم نے دوبارہ ریوائیف کرنا ہے اور اس کو دوبارہ اٹھانا ہے وہ یہ کہ سب سے بڑا رول ازاد کشمیر کا ہے کیونکہ ازاد کشمیر کی اپنی گورنمنٹ ہے اپنا قومی ترانہ ہے اپنا صدر ہے اپنی پارلیمنٹ ہے اپنی سپریم کورٹ ہے وہ سب مدہ اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک الہدہ وطن یا ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کے لیے اور اسی لیے وہاں سے آپ بات کر سکتے کہ وہ ایک بیس کیمپ کے طور پر بنایا گیا ہے تو یون چارٹر کے مطابق بھی آپ عام شرگل کر سکتے ہیں اور ہم اپنے تمام ویشنز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں میزوں کے اوپر بیٹھ کے یہ قراردادیں پر اور اس چیزوں پر اگر یہ بات حل ہوتی تو آج تک ابھی تک کب کی حل ہو چکی ہوتی سب سے لونگس پینڈنگ قرارداد ہے کشمیر کے اوپر اور فلسطین کے اوپر وہ آج تک ہم خوار ہیں کیونکہ یہ یون جو ہے ان کا مقصد ہی معاملات کو لٹکانا ہے اور to the benefit of the other party مسلمانوں کے خلاف تو اس لیے کبھی بھی حل ان چیزوں سے نہیں ہی نکلے گا اگر کوئی دیرپا اور وقاعدہ مکمل حل ہمیں چاہیے تو اس کے لیے تھوڑا سا لوکل طرف سے بیس کیم کی طرف سے ایک پریشر بھی آنا ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کا حق ہے یون چارٹر اللہو کرتا ہے کہ آرم شرگل کا اور ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ قانون بھی ہم جائز ہوں گے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم قراردادوں پہ مضمتوں پہ ہم مسئلہ تو وہ شکار لوگیں اس کی ویسے کبھی بھی ہمارا مسئلہ کا حال نہیں ہوگا آج کل ہر چیز کو دہشت گردی کے پر ڈال دیتے ہیں مگر ایکچولی ایسا نہیں ہے جو یون کا چارٹر ہے وہ خود بھی اس کے لیے اجازت دیتا ہے تو کیوں نہیں ہم اس طرف بات کرتے کیونکہ یہ خاموشی سے بیٹھ کے یا کبھی پاکستان کی کندے پہ بوجھ ڈال دیا جائے یا کہہ دیا جائے کہ پلانا کرے گا یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آزاد کشمیر بطور بحیثیت بیس کیم اس پہ آگے بڑھے گا نہیں قدم نہیں بڑھا گا کوئی بھی آپ کی مدد کو یا ہماری بڑھے کو آگے نہیں بڑھ سکتا اس کے لیے جی جی محترمہ محترمہ عزمہ گل صاحبہ آپ نے قیمتی وقت تنائیت فرمایا ہماری ہماری آپ نے رہنمائی کی ویزڈم شیرنگ کی ہم آپ کو آئندہ بھی زہمت دیتے رہیں گے آپ کے انتہائی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ جی رادہ بیگو لہان صاحب میں چاہوں گا پروگرام کو کنڈیوٹ کریں گے آپ انتہائی صاحب بہت بہت شکریہ آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں جو نرندر موڈی کا دورہ مقبوضہ کشمیر اور پھر میروائز عمر فاروق کی گرفتاری پھر جو پاکستان میں آلیہ انتہابات ہوئے ان انتہابات کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں جو آلات پیدا ہیں اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی آزاد کشمیر کے مسلم کے حوالے سے بات ہوئی اور آج کی پروگرام میں جناب چیئرمن مسلم لیگ نون مرکزی چیئرمن جناب راجہ زفر اللہ صاحب اسی طرح سابق صدر و وزیراعظم جناب سردار محمد یاکوب خان صاحب ممتاز کالمنگار محترمہ عظمہ گل صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں شریک تھیں تو آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمارے جو لسنرز ہیں ان کے فیڈویک آمنز آ رہے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی سامین آج کا خصوصی پروگرام آپ نے سماعت فرمایا ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم جنید انساری اندادہ حبیبولا خان فیس بک لائیو یوٹیوب پہ بھی آپ نے ایف ایم ونوون میرپور اس پیج پہ اس پروگرام کے ٹیزر کو بھی دیکھا میری گزارش ہے کہ آپ ان تمام پروگرامز کو جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیے کوئی نوول کمسیپٹ کوئی نوول آئیڈیا کوئی کمپلیمنٹ کوئی بھی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس سے قوم کو بینیفٹ ہو ضرور کیجئے یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہمارا وطن ریاست جمہو کشمیر آداز ہوگا ہمارے بہن بھائی آداز فضاؤں میں سانس لیں گے وہ وقت آنے والا ہے اللہ پاکستان آداز کشمیر یہاں پر سیاسی معاشی معاشرتی اس سے حکام لائے اور یہ جو ایک انتشار کی کیفیت ہے اس کو دور کریں آمین آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان اور جنیدم ساری جاز چاہتے ہیں فیمان اللہ اللہ حافظ اور بھائی